اس سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پہ نہیں اترا ہے مزیفہ کہتے ہیں میں نے عزیز کیا یارسولہ آج پہلی دفعہ جو فرشتہ زمین پہ اترا ہے آخر کسی خاص کام ہی اترا ہوا حضور یہ کیوں آیا تھا فرمایا اس کا عزیزہ نارب بہو این یسلی ما علیہ اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کے دربار میں جا کے سلام عرض کرنا چاہتا یہ حدیث کس کتاب میں مشکال شریف اس تازہ نارب بہو این یسلی ما علیہ حضور فرماتے ہیں اس فرشتے نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے اجازت دے میں تیرے محبور کی بارگاہ میں جا کے سلام پہش کرنا چاہتا ورنہ فرشتے تو سلام آسمانوں پہ بھی پیش کرنا چاہتا ہے اس نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے سلام پیش کرنے کا عذر مک اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہاں حاضر ہو کے سلام پیش کرنے کی ساندھتا ہے ایک مقصد تو یہ اب دوسرا مقصد فرمایا یہ فرشتہ مجھے بشارت دینے آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے نواز حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں حدیث قائم میں ایک لفظ قابلے ہو رہا ہے جو پشے رہی ہیں یہ مجھے بشارت دینے آیا ہے کیا دینے آیا ہے بشارت کسے کہتے ہیں وہ خبر جسے سن کے سننے والا خوش ہو جائیں وہ خبر جسے سن کے سننے والا خوش ہو جائیں اسے بشارت کہتے ہیں اب حضور کے لیے بشارت کیا ہے بیانا فاطمہ تا سیدہ تو نساء احل جنت کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اس خبر سے حضور خوش ہو رہے ہیں ذرا دل تھام کے مجھے بتائیں جس بیان سے حضور خوش ہوتے ہیں اس بیان سے آپ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں امتی وہی ہے جو نبی کی خوشی میں خوش ہے اور محاصل اللہ جو حضور کی خوشی میں خوش نہیں وہ امتی اور غلام کہلانے کا حق دار ہے حضرت خاتون جنت کے ذکر سے حضور کا خوش ہونا یہ حدیث سے ساتھ ہے فرمایا ہے جو باشرانی بیانا فاطمہ کا سیدہ تو نساء احل الجنہ یہ فرشتہ مجھے بشارت دینے آیا ہے یہ وہ خبر لے کے آیا ہے جسے سن کے میرا دل خوش ہوتا ہے اور وہ خبر کیا ہے وہ فضیلت خاتون جنت اور فضیلت حسنین کریمین حسنین کریمین کی شان سن کے اور خاتون جنت کی شان سن کے حضور خوش ہوتے ہیں تو آج اس غوصیہ مسجد میں بیٹھ کے ہم بھی ان حسنیوں کی شان سن کے خوش ہو رہے ہیں اس کو اپنے ایمان پہ گاہ بنا رہے ہیں کہ جس ذکر سے حضور خوش ہو جس ذکر سے آقا خوش ہو اس ذکر سے ہم غلام بھی خوش ہوتے ہیں کیا آخ کے عالم میں غلط ہو نہیں کہا اگر حضور نگاہ فرمائیں آج غوصیہ مسجد کے غلاموں کی طرف ہمارا ایمان ہے حضور زندہ ہیں جہاں تشریف لے جانا چاہیں تشریف لے جانا چاہیں کائنات کو ہتھیلی پر رائی قیدانے کی طرح دیکھتے ہیں اگر آج حضور اس غوصیہ مسجد کی طرف نگاہ فرمائیں تو حضور کا دل خوش ہو جائے گا کہ میرے غلام وہ ذکر کر رہے ہیں جس سے مجھے خوش ملتی ہیں یہ میں یوبشیرانی کے لفظ کی تشریف کر رہا ہوں یوبشیرانی فرمایا فرشتہ مجھے خوش کرنے آیا مجھے بشارت دینے آیا آج آپ وہ ذکر سن رہے ہیں جس ذکر سے حضور خوش ہوتی ہے اور ایمان سے بتائیں اگر ڈیڑھ دو گھنٹے مسجد میں بیٹھنا ہو اور اس کا بدلہ یہ ملے کہ حضور خوش ہو جائے پھر اس جلسے میں بیٹھنے کا سودا سستا ہے جب میں کہاں ہے پنجے وقت پڑے نمازاں دے تن لوگیا کھڑ نمازی جان کر کے دو کرجت آئیوں تن لوگیا کھڑ غازی جان ارصاف دی کوسی بیٹھوں تن لوگیا کھڑ قازی بلے شاہ دو کچھ بھی نہ کھڑیا دے دو یار نکیتہ اور حضور کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ حسنین کریمین کا ذکر سیدہ خاتون جنت کا ذکر حضور کی آلِ ادھار کا ذکر اور حضور کے صحابہ کا ذکر یہاں یہ بات لیتز کرنا چاہتا ہوں حضور آلِ ادھار کے ذکر سے بھی خوش ہوتے ہیں حضور صحابہ اکرام کے ذکر سے بھی خوش ہوتے ہیں جنابِ مولانا حضرت شرام الرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی رشتہ داری مدینہ منبرہ میں بھی تھی حضرت مولانا زیاہ الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قرآنے کے ساتھ تو حضرت مولانا زیاہ الدین مدنی فرماتے ہیں میں کچھ ایسا بغداد میں بھی رہا کرخ کے قبرستان میں کہتے ہیں میں روز جاتا تھا اور کرخ کے قبرستان میں ایک قبر کا قطبہ پڑھنے میں وہاں جاتا تھا اور اس قبر پہ حاضری لیتا تھا کہ اس پہ قطبہ بڑا خوبصورت لکھا قبروں پر قطبے لگائے جاتے ہیں جس کے اوپر تعالف لکھا ہوتا ہے یہ کون قبر والا ہے مولانا زیاہ الدین مدنی فرماتے تھے میں کرخ کے قبرستان میں روز جاتا اور عقیدت سے اس قطبے کو پڑھتا پوچھا گیا اس قطبے پہ کیا لکھا تھا کہتے ہیں اس قطبے پہ کسی جی صحابہ کی شان لکھی تھی کہ مرنے والے کا یہ عقیدت تھا اور انہیں بزیعت کی تھی میری قبر پہ یہ اشار لکھنا وہ کیا اشار ہیں یا رسول اللہ چھے پانشد چو سگے اصحابے کاف داخل جنت شبم در زمرہ احبابے کی او روض در جنت رامن در جہنم کیا رواز او سگے اصحابے کاف من سگے اصحابے یا رسول اللہ قیامت کے دن اصحابے کاف کا کتہ تو جنت میں جائے اصحابے رسول کا کتہ دو زر میں کیسے جاسے شان کس کی زیادہ ہے اصحابے کاف کی یا اصحابے رسول کی سارے نہیں بولے جاتے ہیں اصحابے کاف کو نے وہ صحابی نہیں تھے ولی تھے حضرت عیسیٰ کی اصحابے کے ولی تھے کسی نبی کے صحابی اور یہ تو آپ نے بارہ سنا وہ ان کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتہ بشکل انسانی جنت میں جائے اس کتے کو بھی شان ملی مفصلین نے ذکر کیے تو مولانا زیاؤدین مدنی فرماتے ہیں مجھے یہ کلام بڑا پسند تھا یا رسول اللہ چھے باشد چھو سبے اصحابے کاف داخل جنت شم در سنائے احبابے کو او روگ در جنت ومن در جہنم کے رواز او سبے اصحابے کاف من سبے اصحابے کو وہ جو غار کے دروازے پہ بیٹھا تھا وہ اصحابے کاف کا کتہ تھا میں اصحابے رسول کا کتہ تھا جو اصحابے رسول کا کتہ ہے وہ بھی بڑی شرد ہوئی ہیں آلِ رسول کا ذکر اصحابے رسول کا ذکر یہ دونوں ذکر ایسے ہیں جو حضور کو خوش کرنے والے ہیں اور الحمدللہ آلِ سنت و جماعت کسی کے بھی بے عدب نہیں ہے کسی کے بے گستان نہیں ہے آلِ اقہار کا ذکر ہو تو آلِ سنت عدب و نیاز کے ساتھ کرتی ہے اور اصحابے رسول کا ذکر ہو تو پھر بھی عدب و نیاز کے ساتھ کسی کی بے عدبی ہے موسیل کے ایک بزرگ تھی حضرت جمال موسیلی رحمت اللہ تعالیٰ حدیث کے مقیہ الفاظ کی تشریح میں آپ کے سامنے کروں گا میں اپنے اس موضوع کو بھولا نہیں ہوں صرف یہ نسبت کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں حضرت جمال موسیلی ساری عبر مدینہ و نبرہ بزاری بسال کا وقت آیا تو کہا میری قبر جب جنت البقی میں بنا چکو تو کچھی مٹی پر انگلی سے ایک آیت لکھ دینا کون سی آیت میری قبر بناوگے جنت البقی میں تو میں لیٹا ہوں گا صحابہ اکرام کے قدموں میں میں لیٹوں گا آلِ اطحار کے قدموں میں تو میری قبر کی کچھی مٹی پر انگلی سے ایک آیت لکھ دینا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَعَئِ یہ ان کا کتہ ہے جو ان کے دروازے پہ آگے تھا ہے کتھوں نے دے درد لے ہوگی دردان بالیا یارا دس دکان اصا دیتا ہی دربنی دلال ہمارے یہ کوئی درد والا ہی وسیعت کر سکتا ہے کہ مجھے آلِ اطحار اور صحابہ رسول کے قدموں میں لٹا کے میری قبر پہ آیت یہ لکھنا یہ ان کا کتہ ہے جو ان کے دروازے پہ لٹا ہوگی مجھے آلِ اطحارہ